جی تو گھر اس آئی سی اور ڈی ڈی آر اپ یہ اپروب نہیں ہو رہا اس کے اوپر میں نے ایک اچھی بیڈیلی ووڈیو بنا دوں اور میں آپ کو پوائنٹس که کچھ بتا دوں گا اس آت میں تاکہ آپ ایز اپلائی کریں گے تو انشورہ لازمی ہے گا اس کے لئے بہت سے لوگ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کئیوں کا پروسسنگ چھو کر رہا ہے کئیوں کا آ نہیں رہا اور لوگ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ اپلائی کر لیں دوبارہ اپلائی کریں گے تو اس کا کیا رسپونس آئے گا اس کا کیا سلویشن ہوگا اور ان کے اس کو یہ رسپونس آتے ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا کریں گے پھر تو ایک پسٹن مارکی ہے نا تو فرسٹ رکول آپ نے کہہ کرنا ہے کہ میک شر کہ کوئی ویک مستیک نہ ہو سمٹائم لوگ موبائل سے بناتے ہیں موبائل سے اس کو جو ہے وہ فالو اپ کرتے ہیں اس کے فارم فلکننگ کوئیش کرتے ہیں تو سمٹائم مستیک ہو جاتی ہے ریموپ کر کے دوبارہ اس کو کرتے ہیں تو آن لائن میں سسٹم ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈیٹا پکڑا جاتا ہے یا ریسیب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سیف کر لیتے ہیں یا آج کل آپ کو پتا ہے آن لائن سسٹم میں ایسا پاسیبل ہوتا ہے سیکنڈری کے آپ نے جو ہے وہ فائلز جو ہے وہ پی ڈیف فارم اٹمنٹ اپ لوٹ کرنی ہے اور پی ڈیف فارم اٹھ جن کے پاس پرنٹر یہ یہ چیزیں ہیں وہ لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں پی ڈی اے ف کو جو ہے وہ فائل کو جو ہے وہ پی ڈی اے ف میں سیف کر سکتے ہیں اس کے پاس اس کے سائز کا بھی ایش ہوا تھا تو میں انچہا دسکپنین میں کلنگ دے دوں گا جس سے آپ اپنی PDF کی فائل کو سمال سائز میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایسی لی جس آپ کو اپلوڈ کرنی ہی اور آپ کو دوسری طرف سے کنورٹ ہو کر فائل ملے گی تو وہ بہت چھوٹی سی فائل ہوگی بائٹس کے حساب سے ایم بی کے حساب سے ایک ایم بی کی فائل اگر آپ کو چاہیے تو اس کو آپ کو مزید چھوٹا کرنا پڑے گا تو میں لنک دے دوں گا آپ اس کو ٹرائی کیجئے کا انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزرٹ میرے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دونہوں نے پوائنٹ جو ہے وہ ریز کی ہیں آپ یہاں پہ سپینچھوٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویکسینیشن کارڈ جو ہے وہ بہت پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے کہ آپ کا نام ایڈریس ڈیٹیل اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے منشن کیا ہوئے کہ آپ نے کون سی ویکسینیشن لے رکھیا اس کا نام بھی منشن ہونا بہت ضروری ہے بس ڈوز کی ڈیٹ کب تھی وہ بھی منشن ہوتا ہے سیکنڈ ڈوز کب آپ نے لی وہ بھی منشن ہوتا ہے اور اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ساتھ میں منشن کرتے ہیں کہ کیوئر رکوڈ بھی ہونا چاہیے آپ کی ریپورٹ کے پر تاکہ وہ ایزیلی کنفرم کر سکیں کہ یہ جینیون ہے یا پی یہ تو گائز اس کے بعد کیوئر رکوڈ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ کہیں پر بھی کوئی بھی آپ کے پاس اگر ہوگا تو وہ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ڈلنک جو ہے وہ آن لائن ہوتا ہے اس کے بعد اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی کیوئر کوڈ ہم نے اپنی کنٹری سے کروائی ہے ویکسنیشن تو اس کا نہیں ہے اس کے پر کوڈ کیوئر کوڈ ہے ہی نہیں ہے تو اس کا حال پھر اینڈ پر یہی ہوگا کہ آپ کو وہی پرسیجر فالو کرنا پڑے گا جو ایک ٹیگری یہ تو گائز میلز وہ جو جو پرسیجر ہم کرتے ہیں ایک ٹیگری کیلئے کہ وہ اسی طرح ویکسنیشن جو ہے وہ بھی فورن آفیس سے اور ایسی وغیرہ سے اٹرس کروائیں گے آپ تو اس کے بعد پھر وہ شاید ریکنائز دی جائے گی یا وہ مامیں گے بھی کیونکہ کیونکہ کیوئر کوڈ کے رکھنے کا مقصہ یہی ہے تاکہ کوئی بھی بندہ جا وہ فیٹ اس طرح کے سیٹیفکیٹ نہ بنا سکے اور نہ ہی یوز کر سکے کیونکہ کرونا is always there still there ہم لوگ ٹرائے کر رہے ہیں کہ اسے ایسی اپرووال کے رگارڈنگ ہے اور کوئی میڈیکل ٹیم آپ کی یہ چیزیں ساری ریویو کر سکتی ہے اور اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوا تو وہ اس کو ریجیکٹ بھی کرنے کے افق رکھتے ہیں تو اس لیے بی کیرفل اور اچھے سے آپ تسلی سے بیٹھ کے یہ چیز کریں میں آپ کو یہ بھی منشورت دینا چاہوں گا کہ اگر let's suppose جہاں پہ آپ کوئی دوست ریلیٹیف بھائی کزن سسٹر یا کوئی بھی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ڈاکومنٹ ان کو دیں اور وہ یہاں سے اپلائی کریں تاکہ آپ کا ایزیلی جو ہے وہ کیوریڈ کوڈ بھی جلدی ریسیو ہو جائے کیونکہ میرے کچھ کلیگز اور انفرمیشن مجھے ملی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کنٹری ان کی انڈیا ہے پاکستان ہے وہاں پہ وہ لوگ پیٹھے ہوئے اور ان میں یہاں پہ اپنے جتنی بھی ان کے ریلیٹیف دوست یا رہا ہے سب کو کہا ہے کہ ارمائلی اپلائی کرو اپنے ڈاکومنٹ ان سے لینے ہی ہیں تو ان کا پانچ منٹ ڈس منٹ مطلب ون آور اس طرح ان کی جلدی ان دی کیو آئر کوڈ بھی ان کو ایزیل ریسیو ہوئے ہیں آپ کو ایشیو بھی ان کو فیس نہیں جانا پڑا اور وہ ٹرابل بھی کر چکے ہوں گے اب تک انشاءاللہ تو آپ یہ ٹرائے کریں لازمی کہ آپ اپنے یہاں پہ کسی دوست یا رو بھی آپ کے ریلیٹیو آئیں یہاں پر ان کو آپ اپنے ڈاکومنٹ دے دیں اور وہ یہاں سے اپلائی کر کے دیں گے تو میز اس کنٹری سے تو بہت سے لوگ اور بہت سے دنیا اپلائی کر رہی ہوگی لیکن یہاں انسٹ کنٹری تو یہ اپلائی نہیں کر رہے ہوں گے لوگ کو یہ ایک اچھا پونٹ ہے اگر آپ کو اپلائی کر لیں گے جلدی مل جائے گا تو آپ جلدی ٹرابل کر سکتے ہیں اپنی ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ میری ڈسکرپٹر میں آپ کو لنک دے دوں گا ٹکٹس کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ ٹکٹس بھی بہت ہائی جا رہے ہیں تھوڑا سب ویڈ کر لیں تو اس حساب سے آپ پسٹ و کال یہ اپروول کا جو ہے وہ ایشیو جو ہے وہ کلیر کریں اس کے بعد آپ کو بڑھنا چاہیے کہ آپ ٹکٹس کرائیں یا نہیں کرائیں کیونکہ پہلے اگر آپ کرا لیں گے بعد میں آئیسی اپروول کچھ بہت پیشی ہو گیا تو آپ کو بہت پرشانی کے سامنا پڑ جائے گا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹکٹس کے بہت مہنگے جا لیں اس کی ریٹیل میں آئے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو دے چکا ہمارا لیا آپ جا کے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا thank you so much ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا موسیقا